جہور ٹاؤن میں پیرو فورس کی کار اُلٹ گئی حادثے میں تین اہلکار زخمی واقعے کی میڈیا کوریج کرنے پر اہلکاروں کی پولیس گھر دی نیجی چینل کی ٹیم کو یہ غمال بنا لیا باقی میڈیا پہنچنے پر پولیس پر آر سپریم کورٹ میں نواز شریف کی درخواست زمانت کی سماد شہباز شریف اور مریم نواز کے علاوہ مسلمی گھنون کی تمام سینئر قیادت کا سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ حمزہ شہباز راجہ زفر الک شاید خاکان عباسی سردار آیا صادق اور خاجہ آصف سپریم کورٹ جائیں گے ایسن اکبال رانہ تنویر مریم آرنگ زیب اور دیگر بھی سپریم کورٹ پہنچیں گے سانے ساہی والد میں جڈیشل کمیشن کی تشکیل کا معاملہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں وینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا جڈیشل کمیشن ہم نے نہیں بنانا ریپورٹ واپس لے جائیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سردار شبی محمد خان کا سیشن جج ساہی والد کی ریپورٹ پر جواب انصاف کے نام پر ہماری تظلیل نہ کی جائے وزیراعظم ہم سے ملاقات کر کے مطالبات سنے ملکی حالات خراب ہونے کے باعث خاموش ہیں پی ٹی آئی ایک سو چھبیس دن کا دھر نہ دے سکتی ہے تو ہم ایک سو پچاس دن بیٹھ سکتے ہیں ہمیں سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے مقتول خلیل کے بھائی کی میڈیا سے گفتگو وزرہ اور ارکان اسمبلی کی تنقاہوں میں اضافے کا معاملہ وزیراعظم عمران خان سے اس نامواد میں وزیراعلا پنجاب کی ملاقات اسمان بزدار نے مرات اور تنقاہوں میں اضافے کے بل پر وضاحت پیش کی وزیراعظم نے وزیراعلا کی تاہیات مرات میں اضافے پر مایوزی کا اظہار کر دیا ایسے وقت میں مرات میں اضافے سے عوام میں منفی پیغان جائے گا بل پر نظرستانی کی جائے عمران خان نے اپنا مطالبہ دہرایا پنجاب کی سیاسی صورتحال اور نواز شریف کے علاج بارے نون لیگ کے مطالبات پر بھی گفتگو کپتان کی بجت سکیم کو بھی وسیم اکرم پلس نے ہوا میں اڑا دیا سردار اسمان بزدار نے ایوان وزیراعلا کے لیے اٹھارہ لاکھ روپے کا نیا فرنیچر منگوا لیا دونسہ شریف میں بھی اپنے گھر کے لیے سترہ لاکھ کا فرنیچر بھیجوا دیا ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں تربیم کا معاملہ بھی گول تربیم شدہ بل گورنر کو ابھی تک نہ بھیجوایا جا سکا سانے مارڈل ٹاؤن کی تحقیقات کا معاملہ شہباز شریف نے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کر 45 منٹ تک اپنا بیان ریکارڈ کر آیا ٹیم کے مختلف سوالوں کے جوابات دیئے سرائی کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے ایک بار پھر واضح کیا کہ جب ٹیم انہیں بلائے گی وہ حاضر ہوں گے عوامی تحریک کے وکیل جواد حامد بولے سانے مارڈل ٹاؤن ملکی تحریک کا بدتری انسانیہ ہے ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے مشتاق سکیرہ تو رات و رات بلوچستان سے کیوں لائے گیا سانے مارڈل ٹاؤن کی طرح ملی تو پولیس کو کیوں نہیں روکا اگر پولیس نہیں رکی تو بطور وزیراعلا کیا کارروائی کی کیا خورم نواز گنڈاپور اور پیاز وڑائز کے ذریعے تاہر القادری کو پاکستان آنے سے روکنے کا کہا گیا تھا جائیٹی کے سابق وزیراعلا شہباز شریف سے سوالات سانے مارڈل ٹاؤن منصوبہ بندی سے پیش نہیں آیا سانیہ مظاہرین اور پولیس کے جھگڑے کا نتیجہ ہے سابق حکومت اور مجھ پر تمام انظامات بے بریاد ہیں شہباز شریف کا جواب نواز شریف کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ سابق وزیراعظم کا بیان ریکارڈ نہ کیا جا سکتا ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ہٹ دھرمی دھرنے کو طول دے دیا دینگی پولیو ایڈ سمیت صحت کے متعدد پروگرام متاثر ہونے کا خچہ پنجاب بھر کی پنتالیس ہزار لیڈی ہیلتھ ورکرز کام چھوڑ کر دھرنے پر زچہ بچہ کی دیکھ بال فیملی پلاننگ کی ڈوٹیاں بھی بن خسرہ ملیریا ہیبیٹائٹرز اور دیگر ببائی امراض کے خلاف خاروائیوں پر بریک دینگی لاروات علف کرنے اور دینگی اگاہیں موہم بھی ڈسٹر سروس سٹرکچر پے سکیل کی اپگرڈیشن اور مستقل کیا جائے لیڈی ہیلتھ ورکرز نے پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنہ دے دیا مظاہرین کے ایسی سٹی سے مذاکرات ناکام شہر میں دھرنے مظاہرے بے شمار شہری دن بھر ہوئے خار ٹرافک کا نظام درہم برہم پولیس کنٹرول کرنے میں ناکام چیرنگ کراس بند ہونے سے ملہکہ سڑکوں پر خوفناک دباؤ رہا گاڑیاں سواروں کے لیے منی جیل بن کر رہ گئی لیڈی ہیلتھ ورکرز موٹر سائیکل سواروں سے علجنے لگی ٹنڈے کے وار سے ایک شہری نے خود کو بھاک کر بچایا ایمبولیس بھی ٹرافک جیم میں پھنسی رہی لیڈی ہیلتھ ورکرز کو سیاست نہیں کرنی چاہیے چوالیس ہزار میں سے ایک ہزار لیڈی ہیلتھ ورکرز دھرنے پر بیٹھی ہیں رکسانہ بی بی نے ہٹھانا تحریک کو دھرنے میں بیٹھنے کی دھمکی دی سبائی بزرہ کے سامنے رکسانہ بی بی کا لہجہ تلخ تھا سب کام ہونے کے باوجود دھرنہ سمجھ سے بالا تر ہے سروس سٹرکچر کی فہرستیں مکمل ہو چکی وزیرے صحت ڈاکٹر یاسمین راشق کی گفتگو ایسوسییشن آف گورنمنٹ انجینئس کا بھی احتجاج تنخواہوں کی منصفانہ تقسیم اور ٹیکنیکل آلاؤنس بحال کرنے کا مطالبہ انجینئس نے دھرنہ چھوڑ کر کلم چھوڑ ہرطال کا فیصلہ کر لیا ستائیس مارچ تک انجینئس کلم چھوڑ ہرطال کریں گے مطالبات نہ مانے گئی تو ستائیس مارچ کو دھرنہ دیں گے مظاہرین کی دھمکی سابق پرنسپل سیکیٹری ٹو وزیر آزم فباد حسن فباد کے خلاف دوسرا کرپشن ریفرنس احتساب عدالت میں دائر دوسرا ریفرنس مبینہ طور پر آمدن سے زائد اساساجات کیس میں داخل کیا گیا ریفرنس میں ایک عرب نو کروڑ مالیت کے غیر قانونی اساساجات بنانے کا الزام لگایا گیا نواز شریف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے والد سے ملاقات کے لیے پنجاب حکومت کی اجازت کی منتظر پانچ روز گزر گئے ہیں اپنے والد سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے مریم نواز کا ٹوی نواز شریف اور زرداری کو نہیں شہباز شریف کو این آر او مانگتے دیکھا نواز شریف کو ڈاکٹر دوائی اور ناہی بستنوں کی ضرورت ہے ان کی سوئی پھنسی ہوئی ہے کہ باہر سے علاج کروانا ہے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی ایک بار پیر مخالفین پر تنکی بولے بلاول کو صرف یہی کہا بچہ ہے بچ کر کھیلے گا ہی سیاسی موت نہ ہو جائے بختاور اور مریم بیٹیوں جیسی ہیں ان کا جواب نہیں دوں گا پندرہ اپریل سے ریلوے کرائے بڑھانے کا بھی اعلان نون لیگی راہنما سردار ایاز صادق کہتے ہیں نواز شریف کی دو بار ہارٹ سجری ہو چکی انہیں بہترین علاج ملنا چاہیے امید ہے نواز شریف کو خراب صحت کی بنیاد پر سپریم کورٹ سے رہائی مل جائے گی پواہ چوہدری جیسے لوگ کلسوم نواز کی صحت پر بھی منفی بیانات دیتے رہے نواز شریف کا علاج کروانے میں حکومت سنجیدہ نہیں پیپلز یوت یونین کا وزیر ریلوے شیخ رشید کے خلاف پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ بلاول بھٹو کے بارے میں بیان پر معافی مانگنے کا مطالبہ شیخ رشید کا پتلا بھی نظر آتش کیا بادامی باغ میں غلط انجیکشن سے چار سالہ بچی کی حلاقت کا معاملہ بچی سے زیادتی بھی کی گئی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں انکشاب بادامی باغ پولیس نے تیرہ سالہ سوتیلے بھائی کو گرفتار کر لیا پولیس نے آتائی کو بچانے کے لیے ہمارے بیٹے ساتھ کو گرفتار کیا ہے لواہکین کا الزاق میکمہ وزیاد کی ہفتہ صفائی مہم کا آغاز وزیر قانون اور ڈی سی لاہور نے جی سی یونیورسٹی میں افتتح کیا بشارت راجہ اور سالہ سید نے جھاڑو بھی لگایا بشارت راجہ بولے شہر لاہور کو صاف ستھرہ بنائیں گے دیہات میں بھی کلین این برین مہم کا آغاز ہوگا ہمیں اپنے اردگردی ماحول کو صاف رکھنا ہوگا کلین این گرین مہم میں بلدیاتی نمائندوں کا بھی صفائیہ صفائی مہم میں میئر اور ڈیپٹی میئرس نصر انداز محکمہ بلدیات نے بلدیہ عزمہ اور الڈیو ایم سی کے وسائل خود استعمال کرنا شروع کر دی گئے ڈیپٹی میئرس کہتے ہیں دو سو چوہتر یو سی کے چیمینو کا منڈیٹ چرایا جا رہا ہے عوامی نمائندوں سے زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی کلین این گرین مہم کے نام پر حقوق صلب نہ کیے جائیں ڈیپٹی میئرس بلدیہ عزمار محکمہ بلدیات کی آبسی چپ کلشیں تا خومیازہ عوام بھگتنے پر مجبور سات ماہ گزر گئے چار سو ترقیاتی سکیموں کی منظوری نہ مل سکی سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار گلی محلوں میں مسائل کی بھرمات میں لہون نے محکمہ بلدیات کے ترزیول کو غیر کانونی کرا دے دیا سانے آئے نیوزی لینڈ میں شہید ہونے والا سوہیل باغپانپورا کا رہائشی نکلا کیمیکل انجینئر سوہیل شاہد دو سال قبل فیملی سمیت نیوزی لینڈ گیا علاقے میں سوک کا سما والدہ بہن بھائی غم سے نڈھال سانے کے خلاف پنجاب حکومت کا سوک اہم سرکاری مارتوں پر قومی پرچم سرنگو رہا شہید سوہیل کا پنجاب یونیورسٹی میں غائبانہ نماز جنازہ ادا بھائی کی تدفیر نیوزی لینڈ میں ہی ہوگی آج دو بجے شلہ مار باغ میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی پنجاب پولیس کے رویے پر مایوسی ہوئی مہارت کھر آئے اور کہا کہ گورنر صحابہ رہے ہیں صفائی کرائے خوفناک سانے نے دنیا کے تمام مذاہب کو اکٹھا کر دیا سانے میں شہید ہونے والے پاکستانیوں کے لواہکین کے ساتھ کھڑے ہیں عوام نے ہمیں روائیوں میں تبدیلی لانے کے لیے ووڈ دیئے ہیں کسی پولیس اہلکار یا افسر سے کوتاہی ہوئی تو ایکشن لیں گے گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کی گفتگو محمد دین کالونی میں نیوزی لینڈ میں شہید سحیل شاہد کے گھر جا کر اہل خانہ سے اظہار تازیت نولیگی ایم پی اے خاجہ امنا نزید کی بھی شہید سحیل شاہد کے گھر آمت اہل خانہ سے اظہار تازیت کیا نیوزی لینڈ میں مساجد پر حملے مسیحی برادری کا شہدہ سے اظہاری ایک چہتی فیروز پر روٹ پر مسیحی برادری کا اکھڑ شہدہ کے لیے شامع روشن کی ایم این نے شنیلہ روٹ کی خصوصی شرکت مذہبی دہشت گردی نامنظور کے نعرے بھی لگائے ایف بی آر کے چھاکوں سے تاجر خوفزدہ ہیں وزیر صاحب ایف بی آر کو دیئے اختیارات میں ترمیم کریں ٹیکس دینے والے تاجر عزت مانگ رہے ہیں صدر لاہور چیمبر علماس حیدر کا وزیر مملکت ریونیو سے مطالبہ حمد حضر بولے ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے گرد گھیرہ تنگ کرنا ناغذیر ہے حکومت تاجروں کے جائز مطالبات پورے کرے گی لاہور پریس کلپ کے زرہ تمام خواتین کے عالمی دن اور جشن بہارہ کی مناسبت سے تقریب بیگم گوون پنجاب پروین سرور کی بطور مہمان خصوصی شرکت عدقارہ مہگا اور پریس کلپ کی نائب صدر ناصرہ تیگ کی بھی شرکت پروین سرور کہتی ہے کوئی بھی معاشرہ خواتین کے بغیر ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا صحافیوں کو عالی کارکردگی پر ایوارڈ سے نوازہ گیا مقالمے جاندار جذبات کی بھرپورہ قاسی پاکستان فلم انڈسٹری کے بیتاج بادشاہ شہنشائی جذبات عدقار محمد علی کو مداہوں سے بچڑے تیرہ برس بیٹ گئے ان کی عدقاری کا سہر آج بھی سر چڑھ کر بول رہا ہے عدقار محمد علی کی برسی آج منائی جائے اور نمغان مغار سکرپ رائٹر جذین قادری کو مداہوں سے بچڑے 28 برس بیٹ گئے ان کے لکھے نقمیں اور کہانیاں آج بھی مقبول فلموں کی کہانیاں لکھنے میں بھی بڑا نام کمائیا سینکڑوں سپر ہٹ فلموں کے لیے سکرپ اور ڈائیلاگ لکھنے موسیقی